اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ آئی ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ this is me zisha zishan welcome my channel zisha home ڈائریز آج میں آپ سب کے لئے ایک چھوٹا سا شاپنگ کا mini hall لے کر آئی ہوں آج میں مارکیٹ میں گئی تھی اور مجھے اپنی کچن کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی تو میں نے شاپنگ کی چھوٹی سی اور میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک کوکنگ آئل کے لئے ایک بوٹل لی ہے let me show you اپن کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی اچھی لگی تھی مجھے بہت زبردست یہ گلاس کی بوٹل ہے آپ اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا اس کا کیپ ہے اس طرح سے اچھی طرح سے فکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی گریپ ہے اس کی کیپ کی اچھی طرح سے فکس ہو جائے گا اور آپ کا آئل جو ہے وہ لیک نہیں ہوگا اوپر ایک نوزل ہے اور نوزل کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کیپ دیا ہوا ہے تاکہ آپ یوز کرنے کے بعد اس کو ایسے بند کر دیں گلاس میں ہے بہت اچھی کوئلٹی تھی تو ککنگ آئل کے لئے پہلے بھی میں ایک بوٹل یوز کر رہی ہوں پٹ میں نے آلیف آئل لینے کے لئے یہ نئی بوٹل بائی کی ہے آپ اس میں وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے پرپس کے لئے آپ اس طرح کی جو بوٹل ہیں وہ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور نوزل انہوں نے دی ہوئی ہے ری فیل کرنے کے لئے اگر آپ کا آئل ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایزیلی ری فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی 800 ml جو ہے اس میں ہم آئل جو ہے 800 ml ڈال سکتے ہیں جی یہ لکھا یہ بہت اچھی چیز تھی اس کے بعد نیکسٹ جو میں نے چیز لی ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سی کٹوری لی ہے ایکچلی جب تکہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو سموک دینے کے لئے چارکول رکھنے کے لئے نا میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو پھر میں نے اس طرح کی چھوٹی سی کٹوری کی مجھے ضرورت تھی تو میں نے بائے کر لی نیکسٹ میں نے یہ آئس کیوبز کے لئے یہ ٹریل ہی ہے یہ سیلیکون بیس کے اوپر ہے ایسے نیچے سے آپ پریس کریں گے تو اسی لئے آپ کی جو کیوبز ہیں وہ باہر آ جائیں گی تو ان کی بھی مجھے ضرورت تھی تو یہ میں نے دو لی ہے آئس کیوبز نیکسٹ میں نے چیز بائے کی ہے مجھے سپیچولا چاہیے تھا ایکچلی میں کچھ جو ہے کلر فول سا لینا چاہ رہی تھی بٹ مارکیٹ میں اتنے پیارے کلر اویلیبل نہیں تھے تو ایک وائٹ تھا اور ایک یہ تھا تو میں نے اس کی کوئلٹی کافی اچھی ہے سیلیکون ہے اور اس کا ہینڈل جو ہے وڈر میں ہے تو یہ مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے پائے کر لیا نیکسٹ یہ جو ہے یہ میں نے ہینڈ میٹ میشل لیا ہے علو وغیرہ میش کرنے کے لئے تو اس کی بھی کوئلٹی کافی اچھی ہے تو یہ بھی میں نے ایک لیا ہے نیکسٹ جو چیز میں نے پائے کی ہے یہ سرونگ ٹری ہے بہت اچھی کوئلٹی ہے ماربل کی ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ اپنی سوسرز کچپ وغیرہ چٹنی وغیرہ سرک کر سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ اپنی مین ڈس جو ہے سرک کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی لگی تھی مجھے تو میں نے یہ ٹری بھی بائے کر لی نیکسٹ جو چیز ہے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ مجھے ایک فرائی پین چاہیے تھا بڑے سائز کے فرائی پین تو تھے میرے پاس بٹ تڑکا بگرہ لگانے کے لئے چھوٹے سائز میں مجھے چاہیے تھا تو یہ میں نے ایک چھوٹے سائز میں جو ہے ایک فرائی پین لیا ہے نون سٹک کا ہے یہ نیکسٹ میں نے مین چیز جو میں لینے گئی تھی وہ مجھے توا چاہیے تھا نون سٹک کا پراتھے وغیرہ بنانے کے لئے پہلے والا جو توا تھا وہ کافی خراب ہو چکا تھا تو میں چینج کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے توا لینا تھا مجھے نا پریسٹیج کی چاہیے تھے فرائی پین بھی اور توا بھی بٹر مارکیٹ میں بہت میں نے گھومی پھری ان کے پاس نہ کسی کے پاس بھی اویلیبل نہیں تھا پریسٹیج کا تو پھر مجھے یہ ہی لینا پڑا یہ سونیکس کا ہے دیکھتے میں کتنا ٹائم چلتا ہے اس کی بھی قویلٹی مجھے کافی اچھی لگی تھی جتنا ٹائم چلے گا اس کے پاس پھر چینج کروں گی تو یہ دیکھیں اس کی قویلٹی کافی اچھی ہے اس کے اوپر آپ پراتھے روٹی اور جو ہے تککے وغیرہ کافی سیادہ ڈیشز بنا سکتے ہیں ایک میں نے یہ بائی کیا اور ایک میں نے یہ چھوٹے والا تٹکہ وغیرہ کے لیے فرائی پین نانسٹک میں بائی کیا تو یہ چھوٹے سی شاپنگ کی میں نے سوچا آپ میری فیملی کا حصہ ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا کروں گی اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اور اس طرح کی اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہیں تو کومنٹس میں فیڈبیک دیجے گا انشاءاللہ میں جو بھی شاپنگ کیا کروں گی آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا کروں گی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور مجھے کومنٹس میں فیڈبیک دیجے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجے گا تینک یو سو مچ جزاک اللہ و خیرہ اللہ حافظ